بابر آزم نیچرل ہٹر نہیں ہے بابر آزم نیچرل اوپنر نہیں ہے بابر آزم کو اپنی کپتانی میں نکھار لانے کے لیے مزید وقت دینا چاہیے شاہین شاہ فریدی پاکستان کے سوپر بالر ہے بلکہ پوری دنیا کے سب سے مایاناز بالر ہے پاکستان کو اپنے بالرز کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ انجریز سے بات سکے انڈیا کے مایاناز کھلاری محمد عزر الدین نے جو کہ انڈیا کے سابقہ کپتان بھی ہیں ان نے پاکستانی پلئرز کے بارے میں بڑی اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ان نے پاکستان کی بالرز کو جہاں پہ بہت اچھا قرار دیا اور ان نے قرار دیا کہ دور حاضر کا جو سب سے ٹلینٹڈ جو بالر ہے پاکستان کا وہ شہین شاہ فریدی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے بالرز کی فاس بالرز کی جو ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے کھلانا چاہیے ان کی صحیح سے کیر کرنی چاہیے اور ان کو ایسے کھلانا چاہیے یا اس طرح ان کو موقع دینے چاہی ٹیم میں کہ وہ انجری سے بچ سکیں کیونکہ جب آپ انجر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جب بھی واپسی کریں گے تو آپ کا جو پہلے والا ریدم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو واپس ریدم میں آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ان نے شہین شاہ فریدی کی بڑی تعریف کی ہارس راوف کی تعریف کی پاکستان کے نصیم شاہ کی ان نے بڑی تعریف کی کہ پاکستان کا بالرز کی باولنگ لائن جو ہے وہ پوری دنیا سے اچھا بالرز کی باولنگ لائن اٹیک ہے تو ان نے کہا کہ بس پاکست پاکستان کو ضرورت کس بات دیگئے کہ پاکستان صرف اور صرف جو ہے اپنے بالرز پہ توجہ دے تاکہ وہ انجری سے بچ سکے اس کے علاوہ محمد عزر الدین نے جو کہ انڈیا کے مایا ناز کھلاڑی رہ چکے کپتان رہ چکے ان نے جب ان سے بابر آزم کے مطالق سوال پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ بابر آزم جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہے اور جب ایک بندہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہوتا اور آپ اس کو کہیں کہ ماردار شروع کر دے تو وہ بندہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ بابر آزم ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھا پلیئر ہے پورے دنیا کا مایا ناز پلیئر ہے لیکن وہ ماردار جو ہے وہ اس کی جینز میں نہیں ہے اگر آپ اس کو ماردار کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ فلاپ ہو جائے گا تو بابر آزم کو اپنی قدرتی نیچرل جو اس کی ایبیلٹیز ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور تاکہ وہ اپنی بیٹنگ میں مزید نکھار لے کے آجے اس کو ہارڈ ہٹنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر وہ ہارڈ ہٹنگ کی طرف چلا جائے گا ماردار کی طرف چلا جائے گا تو وہ فلاپ ہو جائے گا کیونکہ بابر آزم جو ہے وہ نیچرلی جو ہیں وہ ہارڈ ہٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بابر آزم کو انہیں یہ بھی مشوہ دیا کہ آپ کو اپنی بیٹنگ جو آرڈر ہے وہ بھی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بابر آزم جو ہے وہ ایز ای اوپنر وہ نیچرلی طور پر نیچرل وہ ایز ای نیچرلی طور پر ہاتھ ایسا Sergeant opener نہیں ہے وہ اوپنر کے طور پر نہیں کھیل سکتا اس کی ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن میں جگہ اس کی بنتی ہے تو بابر آزم کو اپنی بیٹنگ جو ہے اس کے آرڈر پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ایزے اوپنر نہیں کھیلنا چاہیے وہ نیچے آگے اگر کھیلتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور بابر آزم کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ بابر آزم جو ہے وہ ایزے اوپنر جو ہے وہ اچھے پلیئر نہیں ہے وہ اوپنر نہیں کھیل سکتے ہیں محمد رزوان کی انہیں بڑی تعریف کی لیکن بابر آزم کو انہیں حسوسا مشوا دیا کہ وہ ایز اوپنر پلیئر نہیں ہے وہ نیچر اوپنر نہیں ہے ان کو نیچے آگے کھیلنا چاہیے اور جب وہ نیچے آگے کھیلیں گے تو وہ اپنی ٹیم کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوں گے اور اپنے خود کے لیے بھی ان کو فائدہ ہوگا اور انہیں کہا کہ اب کوئی بھی پلیئر ہے اس کا وہ جو نیچر ٹیلنٹ ہے جس طرح بابر کا کہ وہ ایننگ بیلڈ کر کے کھیلتا ہے وہ ہارڈ ہٹر نہیں ہے وہ ایننگ بیلڈ کر کے کھیلتا ہے تو اگر آپ بابر آزم کو کہیں گے کہ آپ ایننگ کو بیلڈ نہ کرو آپ چھکے چھوکے مانا شروع کر دو تو وہ فلاپ ہو جائے گا اسی طرح کوئی بھی پلیئر ہے اس کا نیچر ٹیلنٹ جو بھی ہے اگر ہارڈ ہٹر ہے تو اس کا نیچر ٹیلنٹ جو ہے وہ ہارڈ ہٹیں گے اگر آپ اس کو کہیں گے کہ آپ ٹک ٹک کی پلیسی پہ عمل کرنا شروع ہو جو یا آپ انہیں کو بیلڈ کر کے کھیلو تو وہ انہیں کو بیلڈ کرنے کے چکر میں آؤٹ ہو جگا فلاپ ہو جگا اسی طرح اگر ایک بندہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہے اگر آپ اس کو ہارڈ ہیٹر بننے کی تجویز دوگے تو اس کے فلاپ ہونے کا حطرہ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کے اندر وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی پلیئر کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کے ساتھ صحیح طرح اس پہ کام کرتا اور اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے جو بھی کھلاری جو ہے اپنے نیچرل ٹیلنٹ سے ہٹ کر پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فلاپ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ ہی اوپردہ باہر نکلتا ہے اور ہمیشہ انہی کھلاریوں نے جو ہے وہ دنیا میں نام کیا ہے اور انہی بولرز نے انہی بیٹسمن نے اپنا جو ہے وہ پوری دنیا پہ راج کیا جن نے اپنے نیچرل جو ایبیلٹیز ہیں ان پہ توجہ دیا ان کو مزید نکھا رہا ہے اپنے کرکٹ کھیلنے کی سٹائل کو چینج نہیں کیا کیونکہ سٹائل چینج کرنے سے آپ کے فلاپ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو اب اس پہ اس کے علاوہ انہیں بابر آزم کی کیپٹنسیب سے بھی بات کی کہ بابر آزم کو جتنا عرصہ ہوا ہے کپتانی کرتے ہوئے اتنا عرصہ جو ہے وہ بھی ایک ینگ پلیئر ہے وہ اچھا پلیئر ہے انرجیٹک پلیئر ہے تو اب اس اتنے ٹائم میں آپ بابر آزم کو نہیں پرک سکتے آپ کو بابر آزم کو ایز ایک کیپٹن تھوڑا سا اور وقت دینا چاہیے تاکہ آپ کن کی کیپٹنسی کا جو ہے وہ صحیح سرح سے انیلیسز کر سکیں اور کیونکہ بابر آزم کو اب اتنا ٹائم نہیں ملا کے آپ کیسے کہ بابر آزم جو ہے وہ ایز ایک کیپٹن فیل ہو گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں بابر آزم خود کوئٹ کرتے ہیں یا بورڈ ان کو نکال لیتا ہے یا ان کو مزید رکھتا ہے یہ تو اب جو ہے وہ باب میں ہی پتا چلے گا لیکن محمد عزر الدین نے پاکستان کی بارنگ اور جو بابر آزم ہے ان کو بڑی ٹپس دی ہیں اگر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو سٹی بلیشنڈ سٹیٹ ہوناللہ حافظ